اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جی ایف سیمٹین کے بارے میں پھر سے میں آپ کو بتاؤں گا آج ویڈیو تھوڑی سی ہٹ کے ہے بہت سے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ایف سیمٹین ایک تھرڈ جنریشن ائرکرافٹ ہے دوستو اس کا ڈیزائن بلکل تھرڈ جنریشن ہے اور یہ تھرڈ جنریشن ڈیزائن نہیں ہے آپ ڈیزائن پر ذرا غور کیجئے تو ماہرین کی نظر یہ تھری پوائنٹ فائیو جنریشن کا ڈیزائن ہے اور اس کی جو ایویونکس ہے اس کی انجن کی کارکردگی اور جہاز کی ایرکرافٹ کی جو کارکردگی ہے اس لحاظ سے یہ ایک فور جنریشن جہاز ہے اسی چیز کو بتانے کے لیے میں نے آج دنیا کی سب سے بیسٹ جو ویکی پیڈیا ویب سائیڈ ہے دنیا کی بیسٹ ویب سائیڈ ہے اس کا سہارا لیا ہے تاکہ آپ دوستوں کے یہ سمجھا سکو کہ جی ایف سیونٹین جو ہے وہ ایک فور جنریشن تیارا ہے کیونکہ جنریشن جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی تیارے کی سپیڈ پہ یا اس کی صورت پہ نہیں جاتی کہ وہ کس ملک کا ہے اگر پاکستان کا ہے تو وہ تھل جنریشن ہوگا کنٹری پہ نہیں جاتی کہ اگر پاکستان کا تھل جنریشن ہے اگر امریکہ نے یا جرمنی نے بنایا تو وہ فور جنریشن ہے یا یورپ نے بنایا تو وہ فور جنریشن ہے یہ جی ایف سیونٹین ایک فور جنریشن تیارا ہے اس کی جتنی بھی اویونکس ہیں وہ تمام یورپ سے ہے میری پچھلی ویڈیوز آپ دیکھیں تو میں نے اس میں یہی بات آپ کو بتانے کا عشق کی ہے کہ پاکستان نے جتنی بھی اویونکس بیچ میں لگائی ہیں وہ ٹوٹلی یورپ کی اور تالوی کمپنیوں کی بہترین اویونکس ہیں بہترین ریڈارز ہیں اس میں اور اس وقت جو جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی بھی بنایا ہے وہ ایسی ریڈار اور ڈسپلی ہیڈ مونڈ ڈسپلی جو ہیلمٹ ہے اس کے وہ اس میں لگایا گیا ہے اس کا ایس ڈیوی چائنا کا بہترین انجن ہے اور اس کی اویونکس بی بی آر سسٹم ہے اور جتنی بھی اویونکس ہے وہ تمام ہائی کالٹی فوج نیشن کی اویونکس ہے جو کہ گریپن میں یوز ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ ٹائفون میں جو یورپین ٹائفون ہے اس میں استعمال ہو رہی ہیں یہ تمام کی اویونکس جو ہے وہ ہی جی ایف سیونٹین میں بھی یوز ہو رہی ہیں کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ بھئی جی ایف سیونٹین کی قیمت بہت کم ہے جبکہ جو کہ یورپین ائر کرافٹ ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے وہ فوج نیشن جہاز ہیں اس لئے ان کی قیمت بہت زیادہ ہے صرف قیمت زیادہ ہونے سے جہاز کی قابلیت کا نہیں پتہ لگتا کہ تیجہ تیس سال سے بن رہا ہے اس کی قیمت اس سے دو گناہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ایک بہتر جہاز ہے چالیس سال سوری ہو چکے ہیں اسے تیس سال انیس سو اسی میں انہوں نے شروع کیا تھا دوہزار سترہ آگیا ہے تو ابھی تک انہوں نے ان کا ایک تیجہ نہیں تیار ہوا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جی ایف سیونٹین یا گریپن جو ہے بعد میں سٹارٹ ہو کے بن گیا ہے یا ایف سیکسٹین بعد میں سٹارٹ ہو کے بن گیا ہے تو وہ ایک بیکار تیارے ہیں قیمت سے کچھ نہیں ہوتا پاکستان کا منصوبہ ہی یہی تھا پاکستان نے ایک ایسا پروڈکٹ بنایا نا تھا جو نایاب ہو جو قیمت کے لحاظ سے بھی کم ہو اگر آپ کے تیارے کی قیمت یورپین تیاروں کے برابور ہوگی تو پھر آپ اسے سیل کیسے کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو لسٹ چل رہی ہے اس میں دنیا کے بہترین فورجنیشن جہاز موجود ہیں جس میں ایف سیکسٹین ایف ایٹین ایف فیفٹین گریپن ریفال تائفون یہ تمام جہاز جو ہیں اس لسٹ کے اندر موجود ہیں پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر نمائی طور پر اس لسٹ ہویا حصہ ہے جو سینٹر میں کھڑا ہوا ہے ایف سیکسٹین ایف فیفٹین بغیرہ بعد میں آتے ہیں تو اگر آپ بھی آپ لوگ یہ کہیں کہ نہیں یہ تھالجنیشن ہے نہیں یہ ایسے ہے تو یہ تو غلط ہوگا آپ کو پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایئر فورس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو اپنا ایئر کرافٹ جو ہے ڈیزائن کر دیا دنیا کی کوئی بھی ایئر فورس نہیں ہے جو خود تیارہ بنا رہی ہو تو پاکستان ایئر فورس تیارہ بنا رہی ہو دنیا کا بہترین تیاروں میں سے ایک تیارہ بنا رہی ہے جیف سیونٹین اسٹم فورج جنریشن کا ایک دنیا کا بہترین اور سستہ ایئر کرافٹ ہے اس لیے تھانکس ٹو پی اے ایف تھانکیو فار فرنڈز سننے کے لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیس لائک شیئر اینڈ کمنٹس کرنا بلکل مت بھولیے گا اور پیج تو ضرور سبسکرائب کریں دوستو جو بھی نئے آتے ہیں ویورز وہ پیج ضرور سبسکرائب کریں تھانکیو